اسلام علیکم دس اس مصطفیٰ احمد مرشاوالا ایک اکاؤنٹنگ کانسپٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دیکھیں ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ بیسک بات کروں گا ایسٹ وہ چیز ہے جس سے بینفٹ ہو تو فور ایسٹ آج میرے پاس دس ہزار پر ریپورٹڈ ہے دس ہزار پر میں نے ریپورٹ کیا ہے اور مجھے اچانک سے پتا لگا کہ اس ایسٹ سے ملنے والا بڑے سے بڑا فائدہ ہے یعنی maximum فائدہ میں اس سے صرف سات ہزار کا اٹھا سکتا ہوں تو اب یار ایسٹ دس ہزار پر میں دکھا رہا ہوں اور فائدہ صرف سات ہزار کا ہونے کا ہے تو یہاں impairment must ہو گئی مجھے impairment book کرنا فرض ہے میں فوراں سے اس ایسٹ کو دس ہزار سے سات پہ لے آوں گا تو آئیے یہاں جائیں آپ کے پاس ایک ایسٹ ہے اس کی carrying value 20,000 ہے اور اب آپ نے آپ کو impairment کی hint ملی ہے آپ کو پتا لگا کہ اس کی value گر گئی ہے تو جب بھی impairment کی hint ملے گی تو آپ اس ایسٹ کا بڑے سے بڑا فائدہ نکالو گے یعنی آپ recoverable amount نکالو گے اس ایسٹ سے ملنے والا بڑے سے بڑا فائدہ تو دو فائدے ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس ایسٹ کو اٹھا کے اب یہ بھی بیج دیں تو وہ market میں big جائے گا تو fair value less cost to sell آپ کو مل جائے گی تو let us say اس کی fair value less cost to sell ہے 8,000 second آپ چاہیں تو اس کو بیچے نہ بلکہ اس کو continuously use کرتے رہے end تک تو future میں وہ آپ کو کما کے دے گا تو future میں جو کچھ کما کے دے گا اس کی present value اس کو ہم کہتے ہیں value in use تو let us say وہ ایسٹ ہمیں 12,000 روپے future میں in terms of value in use کما کے دے گا تو یار اب ایک فائدہ 8 کا ہونے کا ہے ایک 12 کا اچھا فائدہ کونسا ہے 12 تو بڑے سے بڑا فائدہ ہونے کا ہے 12,000 اب ذرا سوچیں آپ ایسٹ کو 20,000 روپے ریپورٹ کر رہے ہیں اور اس ایسٹ سے بڑے سے بڑا فائدہ صرف کتنے کا ہونے کا ہے 12 کا تو اب بھی اگر آپ 20 پہ ریپورٹ کر رہے ہو تو پھر تو چوری کر رہے ہو تو فوراں سے آپ نے impairment کرنی ہے impairment کرنی ہے 8,000 کی تو یہ ایک simple سا فلسفہ آتا اب یہاں impairment testing میں جب آپ یہ value in use نکالتے ہیں value in use کا مطلب future cash flows کی اس ایسٹ سے ملنے والے future cash flows کی present value تو اب ایک مسئلہ یہاں rise ہوتا ہے کہ دنیا میں کتنے ایسٹ ایسے ہیں future cash flows اکیلے نہیں نکال سکتے ہیں جیسے اگر میں بات کروں اس split unit کی میں بات کروں اس split unit کی بات کروں اگر مجھے اس split unit کی value in use نکال لی ہے تو میں اس split unit کی value in use نہیں نکال سکتا اکیلے نہیں نکال سکتا کیوں کیونکہ یہ اس split unit کے separate cash flows future cash flows available ہی نہیں ہیں یہ split unit اکیلا مجھے کما کے ہی نہیں دے رہا یا مجھے split unit کیسے کما کے دیتا ہے یہ help کرتا ہے اس پورے اس combo کو run کرنے میں اس کومبو کو رن کرنے میں help کرتا ہے یعنی بچہ جو ہمیں fees پی کرتا ہے وہ اس طرح نہیں پی کرتا کہ سر میں یہ split unit کے اتنے پیسے دے رہا ہوں اتنے teacher کے لیے دے رہا ہوں اتنے chairs کے لیے دے رہا ہوں نہیں وہ پورے کومبو کے لیے دیتا ہے جس میں teacher وغیرہ سب شامل ہے تو اب یہاں پر ایک فلسفہ آتا ہے cash generating unit کا کہ ہم impairment testing کرتے ہیں cash generating unit کی cash generating unit کا مطلب smallest identifiable group of assets جو independently cash generate کر رہے ہو جیسے مثال کے طور پر مثال کہ یہ اس classroom کو میں cash generating unit کہتا ہوں کہ یہ independent cash flow generate کر رہا ہے بلکہ اب ایک اور بات بولوں یہ classroom بھی cash generating unit کئی بار نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو بھی admin کی help کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی library کی help کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پورا institute ایک cash generating unit ہے تو معلوم ہوا ہم normally single asset کی impairment testing recoverable amount الگ سے calculate نہیں کر سکتے ہمیں cgu cash generating unit کی form میں کام کرنا ہوتا ہے اب interesting point غور سے سنیے گا اکثر بچوں کو اس cash generating unit میں مسئلہ ہوتا ہے وہ یہاں کے پھز جاتے ہیں اور cash generating unit صحیح سمجھ نہیں آیا تو میں ان کو ایک بہت ideal example دیتا ہوں اور یہ this is the best example یہ ایک ایسی example ہے کہ کئی بات training کرتے ہوئے میں companies کے directors اور cfos کو بھی اس سے بات سمجھا دیتا ہوں آئیے اور یہ real example ہے غور سے سنیے گا عظیم کرتے ہیں کہ ہم لوگ انگلینڈ گئے انگلینڈ میں ہے یہ رکھ دیا red route ایک blue route ہے ایک yellow route ہے اور ایک یہ green route ہے اب ضرور سے سنیے گا میرا گھر لیٹس سے صبح میں اٹھا میرا گھر یہاں تھا اور یہاں جا کے میں نے ticket جا کے ایک 4.5 pound کی یا 5 pound کا day pass خریدیا day pass خریدیا day pass کا مطلب اب میں پورا دن بس میں جتنا گھوم نہ گھوم مجھے extra charge نہیں ہوگا بس fix پورے دن کا pay کر دیا اچھا میرے گھر کے پاس یہاں red route تھا میرے گھر کے پاس sponsor route تھا red route تھا تو red route پہ red bus آ کے رکھی اور میں نے وہاں جا کے card swipe کیا اس نے مجھے بٹھا لیا اب میں گیا 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 آگے bus رکھے گی صحیح ہے میں اتروں گا اگر مجھے area اچھا لگا دل لگ گیا تو ٹھیک ہے ونہا دوبارہ bus میں بیٹھوں گا پھر آگے جاؤں گا پھر رکھے گی پھر اتروں گا گھوموں گا اب ایک point آئے گا جس کو ہم بولتے ہیں intersection दیکھو red route اور blue route کا یہ intersection ہے یہاں intersection پہ i will have two options मैं چاہوں تو red route کو continue کروں اور میں چاہوں تو blue route پہ shift ڈو جاؤں blue route کی بس میں چلے جاؤں پھر یہاں تھوڑی در گھوموں پھر گھوموں گھوموں پھر گھوم گھوم کے پھر ایک اور intersection آئے گا یہ intersection ہے yellow اور blue کا تو میں چاہوں تو blue کو continue کروں اور میں چاہوں تو yellow پہ جاتا رہا ہوں ہاں اس طرح گھوم 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 کے شام کو گھر آ جاؤں گا اب میرا ایک سوال ہے آپ سب لوگوں سے پلیز غور سے سنیے گا کہ کیا جو اس روٹس کے اونر ہوں گے جو اس بس روٹس کا اونر ہوگا غور سے سنیں کیا وہ اس ریڈ روٹس کے سیپریٹ کیش فلوز کلکلیٹ کر سکتا ہے جواب نو کیونکہ جو کسٹمر نے پے کیا ہے وہ ڈے پاس خریدا تھا 4.5 کا پاؤنڈ کا اور کسٹمر اس میں بھی ٹریول کر رہا ہے اس میں بھی کر رہا ہے تو ہم یہ نہیں پتا لگا سکتے کہ ایک روٹس کا سیپریٹ کیش فلوز کتنا ہے تو ہم کیا کریں گے اس پورے کے پورے بس روٹس کو اس پورے نظام کو ایک کیش جینیریٹنگ یونٹ ٹریٹ کریں گے اور اس کی ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ ایک ساتھ ہوگی امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے ہوگی ایک آخری بات بول دوں یہ اگزیمپل میں نے انگلینڈ کے بس روٹس پر دیئے یہ دبائی کی ٹرین اسٹیشن پہ بھی اپلا ہوتی ہے یہ ٹرکی پہ بھی اپلا ہوتی ہے جو ٹرین کے نظام ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو ڈے پاس اس طرح کا ملتا ہے تو آپ ایک ساتھ پورے دن کی پیہ کرتے ہو امید ہے آپ کو یہ بات پسند آئے ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ